آئی پیل کا سیزن دوزار چوبیس پیک پہ ہے اور اس دران انڈیا کے تمام کے تمام جتنے بھی کرکٹ کے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے فینز ہیں کرکٹ بورڈ ہیں سینئر کھلاڑی ہیں ان کو بہت بڑا ایک جھٹکہ لگ گیا ہے اور جھٹکہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب ہے کہ انگلینڈ کے جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ چوٹی کیٹاگری میں ہیں یا بڑی کیٹاگری میں ہیں ان کا کیپٹن ہے سارے کے سارے آئی پیل چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آئی پیل چھوڑنے کی ایک اور بڑی ریزن جو انڈیا کے لیے تو بہت ہی مانی رکھتی ہے کیونکہ انڈیا نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ پاکستان کو کسی فیلڈ میں اور خاص طور پر کرکٹ میں فائدہ ہو جائے تو جو انڈیا کے آئی پیل کو چھوڑ کے جانے والے پلیئرز ہیں انگلینڈ کے وہ پاکستان کے ساتھ جو سیریز ہے بائیس میں سے شروع ہو رہی ہے اس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں اب انڈیا کے جو کرکٹ بورڈ کے سینئر میمبرانز ہیں سنیل گواسکر جیسے سینئر کھلاڑی وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی پیل کے لیے انڈیا کو کرکٹ بورڈ کو کچھ نہ کچھ پالیسی بنانی چاہیے اور ان لوگوں کے کانٹریکٹ منسوخ کرنے چاہیے اور آئی پیل آہار بورڈ کو جن کے کھلاڑی یہاں پہ آ رہے ہیں ان کو آئی پیل کا ٹین پرسینٹ پے کرتا ہے ان کا ٹین پرسینٹ بھی نہ انگلینڈ کو دے مطلب کہ ان کو سے جو بھی بن پا رہا ہے اس وقت انڈیا کے پلیئرز انڈیا کے عوام اس پہ بولے جا رہی ہے لیکن اس کا حل کوئی نہیں ہے کیونکہ انگلینڈ نے یہ ڈیسیجن لے لیا ہے اور ادھر آئی پیل کے پلی آفز کے میٹ چل رہے ہیں آئی پیل اپنی پیک پر ہے اور اس طرح ان کو اتنا بڑا جھٹکہ قابل برداشت نہیں لگ رہا لیکن یہ ان کو کرنا پڑے گا کیونکہ انگلینڈ نے ایک مچور فیصلہ لیا ہے کہ جو ٹی ٹوینٹی کا ورلڈ کپ دوزار چوبیس آ رہا ہے تو اس کے لیے وہ پاکستان کے ساتھ اس سیریز کو بڑی اہمیت دے رہا ہے اور پاکستان کے کھلاری بے شکل آئی پیل کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ کنفلکس آتے رہتے ہیں اور کسی طور پر پاکستان کا نام خبروں میں آئی پیل کے ساتھ رہتا ہے اس بار تو یہ بہت بڑا جھٹکہ لگیا کہ جو آئی پیل جس کو مانا جاتا ہے کہ یہ دنیا کرکٹ کی سب سے بڑی لیگ ہے تو انگلینڈ کے کھلاریوں نے اس کو بھی خاتر میں نہیں لائے اور وہ آئی پیل چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ سیریز کھلنے کے لیے حالانکہ اس سے پہلے جو نیوزیلینڈ کی ٹیم تھی وہ پاکستان میں آئی انہوں نے بیو ٹیم بیئی دی ان کے سینئر کھلاری نیوزیلینڈ کے ساتھ بیزی رہے لیکن انگلینڈ نے یہ کام نہیں کیا اور کمال کر دیا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ سیریز کو پریفرنس دی اور آپ نے تمام سینئر کھلاریوں کو واپس بلوا لیا پاکستان کے ساتھ سیریز کھلنے کے لیے